ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے نہ کہ کسی ایکٹر یا ڈریکٹر کی برائی کرنے کے لیے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ دل پر نہ لیں تھانکیو اس سن میں نیا جب اپنے گھر سے نکلنے لگتی ہے تب اس کے ہاتھوں میں کوئی بھی مویل نظر نہیں آتا اور پھر جب نیا چل کر آدم کے گھر یو ایس بی لینے کے لیے آتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں یہ مویل پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے اور پھر جب نیا آدم کے کمرے میں یو ایس بی لینے کے لیے آتی ہے تو وہ مویل اس کے ہاتھوں سے غیب ہو جاتا ہے نیا جب یہاں پر روم کو لاکھ لگا رہی ہوتی ہے تب یہ صاف نظر آ رہے کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی بھی مویل نظر نہیں آتا اور اسی ٹیم جب کیمرہ زوم لیتا ہے تو یہ مویل نیا کے ہاتھوں میں جادو سے آ جاتا ہے آدم اپنے گھار سے نکل کر جب ددو کو پولیس سٹیشن سے چھڑوانے کے لیے جا رہا ہوتے تب اس کے یہ والا ہاتھ میں کوئی بھی گھڑی نظر نہیں آتی اور پھر جب یہ چل کر پولیس سٹیشن میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں یہ گھڑی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے اور پھر جب آدم ددو کو گھار چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو وہ ہی گھڑی اس کے آتھوں سے غیب ہو جاتی ہے نیا جب غصہ ہو کر یہ کوشن نیچے پھینک رہی ہوتی ہے تب یہ یو ایس بھی یہاں پر پڑی ہوتی ہے اس چادر کے اوپر پڑی ہوتی ہے اور پھر جب نیا اپنا موبیل اٹھاتی ہے تو بینہ آتھ لگائے وہ یو ایس بھی اپنے آپ چل کر یہاں سے یہاں پر پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہے ددو جب یہاں پر ٹینشن لے کر بیٹھا ہوتے تب اس کا یول آتھ چیئر کے اوپر ہوتا ہے لیکن جیسے کیمرہ زم لیتا ہے تو ددو کا ہاتھ اس چیبل کے اوپر آ جاتا ہے